اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو زی کرافٹ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے روف سیلنگ کا ہے جس جو راو مٹیریل بنتا ہے روف سیلنگ کا وہ کیسے بنتا ہے سب سے پہلے یہ پاورڈر کو انہوں نے پانی میں مکس کرنا ہوتا ہے اس کے بعد یہ مکسر کے ساتھ جو ہے نا اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہوتا ہے تاکہ کوئی اس میں جو ہے نا رہنے جائے سوخہ پوائنٹ اس کے بعد یہ دیکھیں اچھے اسے مکس ہو چکا ہے اس کے بعد یہ انہوں نے جو مارپل کی شیٹ بنی ہوئی ہے اس کے اوپر جو ہے نا یہ سارا مٹیریل پارٹی کے ذریعے جو ہے نا نکالنا ہوتا ہے یہ مٹیریل ایسا ہوتا ہے کہ میکسیمم دس سے پندرہ منٹ لگتے اور یہ مکمل سوک جاتا ہے ابھی تو آپ کو یہ لیکوڈ نظر آ رہا ہے نا لیکن یہ زیادہ دیر نہیں لگتی اس کو سوکنے میں تو اس سے پہلے پہلے انہوں نے شیٹ کے اوپر بکھیر کے تو اس کے اوپر فرما چلانا ہوتا ہے تاکہ یہ جو سوکنے سے پہلے پہلے اس کو شیپ دی جا سکے یہ بھائی نے مکمل پورا ڈرامی اٹھا گیا اس کے اوپر انڈیل دیا ہے یہ ابھی ڈراما خالی کریں گے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز میں آپ کے لئے مزید بناتا رہا ہوں ابھی یہ پتری کے ذریعے جو ہے اس کو برابر کر رہے ہیں تاکہ جو انہوں نے فرما اس کے اوپر چلانا ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے نا اس مٹیریل کو شیپ میں لے کے آسکے جو بھی بھائی میرے یہ ویڈیو دیکھتا ہے وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں کیونکہ آپ کی سپورٹ کے ذریعے ہی میں آپ کے لئے زیادہ ویڈیوز بنا سکتا ہوں اب جتنا زیادہ مجھے پیار اور محبت دیں گے انشاءاللہ اتنی ہی زیادہ آپ کے لئے انفرمیٹیو ویڈیوز بنایا کروں گا یہ بھی فرما جو ہے بھائی نے چلانا شروع کر دی ہے ٹھیک ہے یہ پہلی شیپ دینے کے لئے جو ہے نا اس کو چلا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ تقریباً دس سے پندرہ دفعہ انہوں نے اس کے اوپر فرما چلانا ہوتا ہے لیکن ہم اتنی لمبی ویڈیو تو نہیں بنا سکتے اس وجہ سے ہم نے کچھ شارٹ کر کے تو آپ کے سامنے رکھنے ہوتی ہے تاکہ آپ لوگ بور بھی نہ ہو اور ویڈیو بھی انفرمیٹیو ویڈیو جو بھی ہو وہ آپ تک پہنچ سکے آسانی سے اور کیونکہ جتنی زیادہ لمبی ویڈیو ہوگی اتنی جلدی جو ہے نا سکپ کی جاتی ہے اس وجہ سے کوشش ہوتی ہے کہ پانچ یا چھے منٹ کے اندر اندر مکمل کیا جا سکے یہ بھی مٹیریل کو برابر کر رہے ہیں یہ بار بار چلانے کا ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بھی اس کی شیپ بنانی ہے انہوں نے یہ دیکھیں مٹیریل اب اس کے اوپر ایکسٹر چلنا شروع ہو گیا اب جس جگہ پہ کم ہوگا وہاں پہ انہوں نے پورا کرنا آتا ہے یہ پتری کے ذریعے اب اس کی تقریبا میٹر کی انہوں نے شیٹ مکمل کرنی ہے تاکہ اس کو اٹھانے میں بھی آسانی ہو اور رکھنے میں بھی کیونکہ اتنی لمبی اگر لیندھ رکھیں گے تو بہت جلدی ٹوٹ جاتی ہے انہوں نے اسپورٹ تو اس کے اندر لگائی نہیں ہوتی صرف مٹیریل ہے یا پانی لگا ہوا ہے اس کو بس دو ہی کام ہے اب ایک دفعہ جو بھی کوئی کمی رہ گیا اس کے لیے انہوں نے تھوڑا سا راب مٹیریل اور بنانا ہوتا ہے تاکہ کسی قسم کا اگر کوئی سراک یا کوئی تھوڑی بہت کمی پر شریع گیا گیا تو وہ مکمل کی جا سکے یہ تھوڑا سا ہی مٹیریل انہوں نے بنانا تاکہ ایک دفعہ اس کے پر فرما چلا آگئے تو اس کو برابر کیا جا سکے بہت کمی پر ایک دیکھنا ہے اس کے پر فرما چلا دیں اور فرما چلا دیں یہ دیکھیں یہ بہت میند والا کام ہے یہ دیکھنے میں تو آسان ہی لگتا ہے کوئی بھی کام آپ کوئی دوسرا بندہ دیکھ رہا ہوتا تو اس کو آسان ہی لگے گا کوئی کام نہیں ہے یہ پر اناسے کٹے رہے ہیں یہ جو ایکسٹر مٹیریلے تھے یہ انہوں نے اب نیچے بھینک دیئے پٹی کا پروسیس مکمل ہو چکا ہے سوکنے میں اس کو داس ایک منٹ لگتے ہیں اس کے بعد انہوں نے پٹی کو صاف کرنا شروع کر دی ہے تاکہ دوبارہ سے ریپیٹ کیا جاتا ہے کہ ان کا پٹی بنانے والا سسٹرم ہے اب یہ پٹی بھی مکمل ہو گئی ہے تو اب اس کو جو ہے نا بھئی اٹھا کے ریک میں رکھیں گے تاکہ جو اس کی نیکسٹ منزل ہے وہاں تاکہ اس کو پچایا جا سکے یہ انہوں نے جتنی ان کو ضرورت ہوتی ہے جتنا ان کے پاس آرڈر ہوتا ہے اتنی ہی بنانی ہوتی ہے ایکشار نہیں بناتے کیونکہ یہ کچھ عرصے بعد یہ خراب ہو جاتی ہے تو دوب کی وجہ سے خراب ہو سکتی ہیں یہ جیسے بھی ہے اب مجھے کنفرم نہیں ہے لیکن کہہ رہے تھے کہ خراب ہو جاتی ہیں اس وجہ سے ہی جتنا آرڈر ہو اتنی ہی ہم لوگ بناتے ہیں زیادہ نہیں بناتے یعنی کہ بنا کر نہیں رہا اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس طرح کی مزید انفرمیٹیو ویڈیوز بناوں آپ کے لئے تو میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ جو انہیں سبسکرائب کریں ویڈیوز کو شیئر کریں لائک کریں تاکہ میری بھی حوصلہ فضائی ہو اور میں آپ لوگوں کے لئے مزید زیادہ محنت کے ساتھ جو انہیں ویڈیوز بناوں اب یہ جو فائنلائز ہو چکی ہیں ان کو رہک میں رکھا جا رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ منزل کے لئے جو انہیں روانہ ہو جائیں گے یہ بھائی کی ٹیم ہے جس میں ٹھیکے دار بھی ہیں اور برکر بھی ہیں جو وہاں پہ کام کر رہے تھے ان سب کا بہت شکریہ انہوں نے بہت تعاون کیا تھا